کہ مکہ کی اخواتین میرے گھر آتی کہتی رات بھر پورا چراغ جلا کے رہتی ہو کیا تیل بہت زیادہ ہے سیگدہ آمینہ فرماتی ہے میرے گھر میں تو چراغ جلتا ہی نہیں میں نے تو گھر میں چراغ جلایا ہی نہیں عورتیں کہتی رات بھر تیرا گھر منور کیسے ہے سیگدہ آمینہ فرماتی ہے جب سے یہ بیٹا میری کوکھ میں آیا ہے رحمتوں کی برساتھ ہو رہی ہے نور کی برساتھ ہو رہی ہے سیدہ آمینہ فرماتی ہے میں نے اپنے گھر کے اندر آوازیں سنی ہیں آواز دینے والا نظر نہیں آتا لیکن آواز میرے کان میں آ رہی ہے آواز کیا ہے سیدہ آمینہ فرماتی ہے آواز آ رہی ہے اے آمینہ مبارک ہو جانِ عالم تیری گود میں آ رہا ہے اے آمینہ مبارک ہو رحمتِ پروردگار تیری گود میں آ رہا ہے اے آمینہ مبارک ہو نبیوں کا تاجدار تیری گود میں آ رہا ہے اے آمینہ مبارک ہو نہ فرماتی ہے آواز دینے والے کو میں دیکھ تو نہیں رہی ہوں لیکن آواز میری کان میں آ رہی ہے خواتین کی آواز ہیں میرے اردہ گرد خواتین کا مجمع ہے میری نگاہ ان پر نہیں پڑتی لیکن وہ تسلی کے جملے دے رہی ہے مبارک بادی کے جملے دے رہی ہے حضرت یاسیہ آپ کے پاس میں ہیں حضرت مریم آپ کے پاس میں ہیں حضرت سارہ آپ کے پاس میں ہیں حضرت حجر آپ کے پاس میں ہیں کیوں نہ ہو رحمت پربردگار آنے والا ہے جانِ رحمتِ آلہ اٹھاؤ تاریخ ہم نے گھر پہ لائٹنگ لگائی اللہ نے عقل دی ہے تعلیماتِ دین سے آشنا ہونا چاہیے لوگوں کی بھویں چڑھ جاتی ہے یہ فضول خرچی ہے نبی کے نام پر کیا گیا ہر ہر قطرہ فضول نہیں قیمتی ہے ہاں ہاں نبی کے نام پر دیا گیا ہر ہر قطرہ ہر ہر سیکن ہر ہر لمحہ یہ دنیا کا کوئی مال ہو وہ بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتا ہے توجہ ہے جنہیں اللہ نے عقل دی ہے وہ سمجھیں گے آپ جانتے ہیں حدیثِ پاک میں ہیں سرکار صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ غالباً حضرتِ جابر کی روایت ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مطابع واجبت نبوت کا حضور رب تبارک وطالہ نے آپ کو نبی کب بنایا جھوم کے بولو گے وقت زیادہ ہوا تو بول دیجئے گا میں تقریر ختم کرتا ہوں مجھے گفتگو کو بڑھانے کی عادت نہیں گفتگو آپ کے سمجھ میں آنی چاہیے سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو بڑھاؤں آگے بلند آواز سے بولیے پیچھے والے کرسی پہ سو تو نہیں رہنا ہاں ہاتھ ایسے اٹھے گا تو ماشاءاللہ یہ بیداری کا ثبوت ہوگا توجہ ہے سرکار علیہ السلام کی آمد آمد پر کتنی بشارتیں کتنی رب تبارک وطالہ کی جانب سے انتظامات کی جھڑیاں ہیں توجہ فرمائے میں مختصرا آپ نے بارہا سناوگا مراد نبی ابھی گزرا ہے جلوس کی تیاری ہوئی علماء کی تقریریں سنی ہوں گی میں تدریجا گفتگو آگے بڑھا کر اصل موضوع پر آنا چاہوں گا جو آج کا پیغام آپ تک رکھنا ہے اس کی چند گوشتوں میں نے پیش کر ہی دیے ہیں پھر سنیے سرکار کے بارگاہ میں صحابی رسول حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نبوت آپ کو کب ملی ہے سرکار فرماتے ہیں کنتو نبیگن وَآدمُ بَيْنَ الْمَائِوَتِينَ اردو میں صدمہ سنا سکتا ہوں سنا بھی دوں گا لیکن حدیث کے جملے ہیں جھوم کے بولیے سبحان اللہ کنتو نبیگن وَآدمُ بَيْنَ الْرُوحِ بَالْجَسَدِ اَوْكَمَا قَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اے جابر مجھے رب نے اس وقت بھی نبی بنایا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ تھے اے جابر مجھے رب نے اس وقت بھی نبی بنایا تھا جب رب تبارہ اکتالہ نے روحِ آدم بدنِ آدم میں ڈالی نہیں تھی ایک روایت تو یہاں تک ہے سرکار فرماتی ہیں اَوَّلُو مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ وَكُلُّ خَلَائِقِ مِن نُورِ وَعَنَا مِن نُورِ اللَّهِ اے لوگوں سنو پروردگار نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا ہے میرے نور سے پوری کائنات کو بنائی ہے ہم میرا نور اپنے نور سے بنایا ہے سب سے پہلے پروردگار نے اپنے نبی کو بنایا نور کی شکل میں توجہ ہے ارے بولیے ہم محفل سجارے ہیں اعتراض کی ضرورت نہیں قرآن سے پوچھو صحابہ سے پوچھو حدیث پڑھو بزگانے دین کی زندگیاں پڑھو دین کے قریب آؤ حق وہ ہے جو سر چڑھ کے ہو اپنی گفتگو رکھا کرتا ہے حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے حقیقت اور فضلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے ہم چار لوگوں کو بیٹھ کے تعریف کریں تم چار لوگوں کو لے کے برائی کرو حقیقت آشکارہ نہیں ہوگی قریب آؤ دین کے قریب آؤ دین کے مسائل کے قریب آؤ دینی کتب کے قریب آؤ اولیاء کی صرت کے قریب آؤ تمہیں پتا چلے گا حدیث پاک میں ہیں سرورے کائنات فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے بنایا میرے نور سے کائنات بنائی تو سب سے پہلے بننے والی چیز کا نام نور محمدی عالمِ ارواہ کی ایک قیفیت ذہن میں آگے تو سنا دوں علماء سے سنا ہوگا تازگیہ ذہن کے لئے پروردگار میں بشری لباس بادنے پہن آیا ہے پہلے ہماری روح پیدا کی جانتے ہیں آپ سب سے پہلے کیا بنا آپ کی میری ہمارے پرانی نسل ہماری آنے والی نسل قیامت تک کے لئے ہر انسان کی روح سب سے پہلے بنی توجہ ہے روح انسان بھی روح اولیاء بھی روح صالحین بھی روح انبیاء بھی قرآن کا اعلان ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ غالباً چوتھا پارہ ہے نا مجھے پارہ نمبر یاد نہیں ہے توجہ داؤں وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ سُلِحِ آلِ عمران کی آیتِ کریمہ اب اٹھاؤ قرآنِ کریم سورہ آلِ عمران پڑھی رب تبارہ کو تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں یاد کرو اس دن کو جس دن میں نے روحِ انبیاء سے وعدہ لیا ہم نے حدیث پڑھا سرکار فرماتے ہیں انبیاء کی روحیں اور صالحین کی روحیں کائنات میں پیدا ہونے والے ہر انسان کی روح کو پروردگار نے سب سے پہلے بنایا روحِ انسان روحوں کو خطاب ہوا پروردگار نے اپنی ربویت کا اعلان کیا تو فرمایا اللہ ستم بے رب بکوم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ساری روحوں نے کہا تھا بھلا ہاں مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے میں تدریجا تیزی سے پڑھنا چاہوں گا سرکار فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہیں پہلے سب سے پہلے میری روح نے جواب دیا بھلا ہاں مولا تو میرا پروردگار ہے پھر کائنات کی ہر روح نے جواب دیا آپ کی بھی روح نے جواب دیا میری روح نے بھی جواب دیا ہمارے آبابہ اجداد نے بھی جواب دیا ہماری آنے والی نسل نے بھی جواب دیا جواب کیا دیا ہاں مولا تو ہی ہمارا روح ہے تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہمارا پالنہار ہے تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے پروردگار بول کیا کہنا چاہتا ہے جو کہے گا اس پر عمل ہوگا جو حکم دے گا اس پر مولوگا عالمِ عرباہ میں عالمِ عرباہ میں ہم نے رب سے وعدہ کیا مولا فرمائے گا بشری لباس پہنا کر آلادِ آدم کی شکلے میں دنیا میں بھیجوں گا تمہیں میری عبادت کرنی ہے ہم نے کہا مولا تیری عبادت کریں گے یہ اصل موضوع ہے آپ نے ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا مولا ہم تیرے بندے ہیں تو ہمارا خالق ہے کیا حکم ہے تیرا پروردگار فرمائے گا اولادِ آدم کی شکلے میں دنیا میں بھیجوں گا میں تجھے حکم دوں گا میرے انبیاء تجھے حکم دیں گے نبوت پہ ایمان بھی لانا ہے ایمانِ کامل بھی رکھنا ہے میرے فرامین پہ عمل بھی کرنا ہے میرے حکامات پہ عمل بھی کرنا ہے میری بارگاہ میں سجدے کا حکم آئے گا سجدہ بھی کرنا ہے مال ہوگا تو زکاة بھی دینا ہے مال ہوگا تو حج بھی کرنا ہے حکامِ اسلام پہنچیں گے عمل کرنا پڑے گا ہم نے کہا ہاں مولا جو کہے گا کریں گے تیری رضا پہ راضی رہیں گے تجھو کہے گا وہی عمل ہوگا تیری ناراضگی نہیں لیں گے تجھے راضی کریں گے یہ وعدہ ہم نے دنیا میں آنے سے پہلے کیا ہے ہائے ہائے یہ ہے اصل حقیقت پہلے وعدہ کیا دنیا میں آئے بھول گئے جمعہ جمعہ دو رکعت کے لیے اپنے بندے ہونے کا حساس ہوتا ہے تو امت پہنچے آتی ہے مزید میں دو رکعت پڑھی اور دو رکعت جمعہ کا دن وہ بھی دو رکعت اس کے بعد پھر تیزی سے غائب ہو رہے ہو نہیں آپ کے معاشرے میں بھی یہی حالت ہوگی پورے ہندوستان کی کنڈیشن یہی بنی آئے افسوس ایک بار ایک بار اپنے آپ پر غور کرو آپ ہیں کون آپ کی زندگی کیا ہے آپ کا مقام کیا ہے آپ کو رب تبارک اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ایک بار یاد کرو انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آئے گا کیا ہے آپ آپ کی شان کیا ہے آپ کا مقام کیا ہے آؤ قرآن سے پوچھے اے قرآن بتا مومن کی شان کیا ہے مومن کا امت مصطفیٰ کی شان کیا ہے امت مصطفیٰ کا مقام کیا ہے سرکار کی غلامی کا فیضان کیا ہے پران اعلان فرماتا ہے کنتم خیرہ امت اخرجت لنناس تعمرون بالمعروف وتنہونا عن المنکر وتؤمنون باللہ اے امت مصطفیٰ تُو بہتر امت ہے ارے بولو یار پروردگار نے تمہیں بہتر بتایا ہے ابھی غالباً انا انصر صاحب کے زبانی یا اللہ محبیبی صاحب کے زبانی سنا نیتاؤں اور لیڈروں کی جانب سے بلاوا آ جائے ہاں سینہ چھپن انچ کا ہو رہا ہے پھلا نیتا کے ساتھ پھوٹو پھلا منتری کے ساتھ پھوٹو ارے اس نے مجھے بولایا تھا ارے اس نے مجھے بہتر کہا پارٹی میں میرا نام لیا ہائے ہائے کیا شان ہوگی تیری یہ تیری زندگی ہے اے مومن کیا یہ تیری شان ہے دنیا کا ایک دو ٹکے کا نیتا جس کی کوئی حیثیت نہیں وہ تعریف کرے تو سینہ چوڑا ہو پھر لگا تیری ذات کا اندازہ کہ تُو نے اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے رب کے واحد ہونے کا اقرار کیا ہے اللہ کے ایک ہونے پہ ایمان لیا ہے وہی پروردگارِ عالم وہی کائنات کا خالق و مالک تجھے کہتا ہے اے امتِ مصطفیٰ تُو بہتر ہے پروردگار نے تجھے بہتر کہا ہے اگر پروردگار نے تجھے بہتر کہا ہے تیری زندگی بھی بہتر ہونی چاہیے یہاں تیرا سینہ چوڑا ہونا چاہیے اے دنیا کے لیڈروں پہ بھروسہ کرنے والوں تمہیں تمہارا لیڈر مبارک ہو مجھے میرے پروردگار کی رحمت مبارک ہو مجھے رب نے بہتر کہا ہے مجھے رب نے بہتر کہا ہے مجھے رب نے بہتر کہا ہے یہی پیغام میرے مصطفیٰ نے دیا فرمایا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا تاجدار پیغام دے رہا ہے اے میری امت سن اپنے دلوں میں اپنے دلوں میں یہ جگہ بنا اس پیغام کا علیہ گھر بنا پیغام مصطفیٰ یہ ہے فرمایا من عرف نفسہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا آپ کے لئے میرے لئے ہماری نسل کے لئے سب کے لئے پوری امت کے لئے من عرف نفسہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا فقط عرف ربہ اسی نے اپنے رب کو پہچانا جوم کے مصطفیٰ فرماتے ہیں پہلے اپنے آپ کو پہچانو جب تم اپنے آپ کو پہچانو گے رب کی پہچان مل جائے گی برکتِ نماز ملے گی لذتِ نماز ملے گا اور شانِ مومن بڑھے گی نورِ نماز سے چہرہ منبر ہوگا نماز نہ پڑھنے والوں کو اللہ توفیق سے نماز پڑھے لیکن جو پڑھتے ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے ان کی بھی عالم یہ ہو گیا پورے گلی میں بتا کر جب تک ان کے دل کو تھندک نہیں ملتی جب تک چار لوگوں اسے کہتے نہیں فجر میں گیا تھا میں زہر پڑھ کے آ رہا ہوں اثر میں جا رہا ہوں مغرب سے ابھی آیا مغرب سے لے کے عشان تک بیٹھا تھا عشان پڑھ کے آیا جب تک چار لوگوں کو بولے گا نہیں تب تک دل کو تھندک نہیں ہائے یہ شانِ مومن اس کا سجدہ رب کے لیے ہونا چاہیے اس کی عبادت رب کے لیے ہونے چاہیے اس کا ہر ہر عمل رب کی رضا کے لیے چاہیے تاکہ بندہ اس عبادتوں کی لذتوں سے آشنا ہو تو جب دکھاوا کرے گا تو لذت کہاں ملے گی جب چار لوگوں کو بتائے گا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے تو برکت کہاں ملے گی کیا نہیں جانتی ہماری قوم کیا مسلمان نہیں جانتا سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے اپنے عبادتوں کو ریاست سے بچاؤ دکھاوے سے بچاؤ اپنی عبادتوں کو تکبر سے بچاؤ جب عامالِ صالحہ نیک نیتی پر ہوں گے اسی کی جزا ملے گی حدیث بخاری ہے انمال اعمال بن نیات ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اچھی نیت سے نماز پڑھو گے تو سواب ملے گا اچھی نیت سے لوگوں کو بولو گے تو سواب ملے گا اگر دکھاوا ہوگا ریا ہوگا لوگ سنچیں گے کہ یہ بہت نمازی ہے چچا پنچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں نوجوان پنچ وقت کی نماز پڑھتا ہے ارے وہ نمازی آدمی ہے ارے وہ نمازی آدمی ہے پورے محلے میں چرچا چاہتے ہو سرکار فرماتے ہیں میدانِ محشر میں ایسی بھی عبادت گزار میدانِ محشر میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے پھل سے رات پر نامیں اعمال تو لے جائیں گے جو دن بھر نماز پڑھتا رہا لوگوں کے سامنے نمازی نمازی کا چرچا ہوتا رہا جب میدانِ محشر میں ترازوں میں نیکیاں رکھی جائیں گی لوگ سر رگڑ رگڑ کے پیشانی کالی کر رہے ہیں یہ دیکھ پیشانی کالی ہو پروردگار فرمائے گا میرے بندے چاہتا بھی تو وہی تھا دنیا تجھے نمازی کہے اب تو عالم یہ ہے کہ گھر گھر دستک ہو رہی ہے چل نماز دکھاوا پروردگار کے عبیب فرماتے ہیں میدانِ محشر میں نام آیا مال تو لے گئے نیکیاں نہ رہی نماز کا سواب نہ رہا بندہ عرض کرتا پروردگار میں نے تو نمازیں بہت پڑی ہے یہ نشانی ہے پیشانی پر پروردگار فرمائے گا میں نے تھوڑی کہا تھا پیشانی رگڑ رگڑ کے کالی کر میں نے یہ کہا تھا میرے حبیب نے یہ کہا تھا تیرا سر میری رضا کے لئے جھکے تُنہیں مجھے رازی کرنا نہیں چاہا تُنہیں چاہا کہ محلے میں لوگ نمازی کہیں تُنہیں چاہا لوگ مجھے نمازی کہیں تُنہیں چاہا لوگ مجھے نمازی کہ کے پکاریں تُنہیں چاہا لوگ تیری تعظیم کریں کہ بہت نمازی ہے بہت نمازی ہے جو چاہتا تھا وہ دنیا میں دے دیا ہوں اب آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے آخرت کا ٹھکانہ اسے ملے گا جس کی نیت خالص ہوگی توجہ ہیں آپ یہ ہماری کنیشن ہو گئی یہ ہمارے معامولات ہو گئی پروردگار محفوظ فرمائے اور ان نحسطوں سے محفوظ فرمائے ریاض جیسی بدترین نحسط سے پروردگار ہماری حفاظت فرمائے ہمارا عمل اخلاص سے ہو ہماری نماز اخلاص سے ہو ہمارا روزہ اخلاص سے ہو ہمارا ہر نیک عمل اخلاص سے ہو کسی مدد سے میں چار پیسہ دو دو محبت کے ساتھ مسجد میں تاؤن کرو دو محبت کے ساتھ مسجد کی لائٹنگ لگاؤ دو محبت کے ساتھ ملاد مصطفیٰ پہ جلسہ سجاؤ دو محبت کے ساتھ کہ میرا رب راضی ہو اور پروردگار انہیں محفوظوں سے راضی ہوتا ہے جو محبوب کی اداوں سے کیا جائے باتیں میری بڑھتی چلی جائے بہت سارے موضوعات ذہن میں آ رہے ہیں توجہ ہے آپ کی ہاں اخلاص چاہیے کی نہیں چاہیے ان نمل آمال و بنیاد پروردگار فرماتا ہے مومن تیری شان کیا ہے تیری شان یہ ہے کنتم خیرہ امہ جن کے بولو یار حضرت آدم سب سے پہلے ہیں دیکھیں میرا میں نے پہلے ہی کہا میرا مزاد نہیں کہ مجھے مجمع بہت چاہیے اور میں چٹر پٹر باتیں بھی نہیں کرتا جو باتیں حق ہوتی ہیں جو فرضہ ہے ہمارا پروردگار نے نبی کی غلامی دی ہے نیابت رسول کا تاج سر پہ رکھا ہے تو حق بیان کرنا پڑے گا سج بیان کرنا پڑے گا تبلیغ کے لئے ہم آئے ہیں تو تبلیغی باتیں رکھنے پڑے گی جس کو جانا ہے جا سکتا ہے لائک راہ فی دین ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے تو جلسے میں کون زبردستی کر کے بٹھائے جس کو سننا ہے سنیں جس کو زندگی میں انقلاب لانا ہے لائے توجہ ہے آپ کی چند یہ لوگ سننا چاہے تو میں آپ کو سنا سکتا ہوں ہاں مجمع کثیر کی مجھے حاجت نہیں سرکار علیہ السلام کی زندگی ہم نے پڑی ہے میرے مصطفیٰ نے ایک ایک بندے کو تنہا تنہا تبلیغ فرمائی بات وہیں لانا والا تھا میں بہترین امت تم ہو امت آدم سے بہتر تم ہو امت نوح سے بہتر تم ہو امت شیس سے بہتر تم ہو عبراہیم و اسماعیل کی امت سے بہتر تم ہو یہیہ زکریہ کی امت سے بہتر تم ہو موسیٰ و یاقب حارون کی امت سے بہتر تم ہو یاقب و سلمان کی بہتر یاقب و سلمان کی امت سے بہتر تم ہو تم بہتر ہو نیتا بہتر کہے وہ بہتری نہیں ہے بہتر پروردگار نے ہمیں کیا ہے جب پروردگار نے بہتر کیا تو ہمیں بہتر بننا چاہیے ہاں ہمارے معاشرے میں ابھی جلوس مصطفیٰ کے موقع پر تھوڑی سی کمزوری نوجوانوں کی آئی حالات ناساز ہیں دشمن اسلام ہر ممکن کوشش میں ہیں کہ وہ مسلمانوں کو مذہب اسلام کو ٹارگیٹ کریں ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں میں نبی جماع آنے سے قبل جماع سے خطاب کیا ہوں آؤ اسی کو آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں ہم سمجھتے ہیں افراد زیادہ ہو تو ہماری طاقت ہوگی نوجوان سمجھتا ہے چیخ پکار کے نعرے لگاؤں گا اوٹ پٹانگ حرکت کروں گا ہماری قوت اور ہمارا پاور نظر آئے گا نعوذ باللہ اسلام نے تعداد کا کبھی بھروسہ نہیں کیا اے اسلام کے چاہنے والوں اے اسلام کے ماننے والوں اسلام نے تعداد پر کبھی بھروسہ نہیں کیا ہے اسلام نے محبت والوں پر بھروسہ کیا ہے تعداد سے ہمیں کبھی کامیابی نہیں ملی ہے اٹھاؤ صیرت پڑھو جنگِ بدر میں مجاہدین تین سو تیرہ ہیں کفار ایک ہزار سے زیادہ ہیں لیکن تاریخ گواہ ہے یہی تین سو تیرہ کامیاب ہیں ہزار پہ یہی بھاری ہیں بھاری کیوں ہیں نہ تلوار ہے نہ بھالا ہے نہ نیزہ ہے نہ گھوڑے ہیں نہ اونٹھ ہے نہ اسلاح ہے نہ تعداد ہے پھر بھی کامیاب ہیں کامیابی کی وجہ کیا ہے فرمایا اٹھاؤ صیرت پڑھو تاریخ کے حوالے نتیجہ ملے گا یہ تین سو تیرہ کامیاب اس لئے ہے کہ غلامیِ نبی ہے محبتِ نبی ہے طریقِ نبی ہے تعلیمِ نبی ہے حطاتِ نبی ہے اللہ اور رسول کی غلامی ہے اللہ کے فرامین پہ عمل کرنا ہے نبی کے فرمان پہ عمل کرنا ہے یہ جن بھی تیری ہے اے مولا یہ جان تیری ہے تیرے دین کے لئے قربان یا رسول اللہ دین کی پہچان آپ نے کرائی زندگی کی پہچان آپ نے کرائی یہ جان بھی آپ کی ہے یہ قربان بھی آپ اس لئے تو بریلی کے تاجدار کے شہزادے جسے دنیا تاجو شریعہ کہتے ہیں فرماتے ہیں یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لئے زندگی ہے نبی کی نبی کے لئے ہم نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لئے جینا مرنا ہے سب کچھ جینا مرنا ہے سب کچھ ہم نے تعداد ہولڑ بازی نوجمان نات ناتِ نبی تعریفِ نبی شانِ نبی بیان ہو اور نوجمان تیری کمر ہلے کہ تُو نبی کی بارگاہ میں جا پائے گا کہ تُو نبی کو چہرہ دکھا پائے گا آپ غور کریں ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا قیمتی ہے کہ تُو ناچ کر نبی کو رازی کر لے گا یہ تیرا ناچ تیری اپنی ذات تیرا اپنا مذہب تیری بنیات کو بدنام کر رہا ہے تُو چاہتا ہے کہ تیرا روپ پڑے تُو چاہتا ہے تیری شان بڑے تُو چاہتا ہے اسلام کا بول بالا ہو تُو تجھے چاہیے کہ شریعتِ طاہرہ پہ عمل کرے آہ میں تجھے ایک حسین چہرہ دکھاؤں اسلام کا زجوم کے بولو یار تاریخ کے دو انہوں کے باب میرے سامنے کھل رہے ہیں ملکِ یمن یا ملکِ فارس امیر المومنین سیدنا حضرتِ فاروقِ عاظم کی ذاتِ طیبہ ہے حضرتِ امیر المومنین فاروقِ عاظم عمرِ فاروق توجہ ہے آپ کی وقت کا جلیل القدر صحابی امیر المومنین کی منصب پر اور ستوتِ اسلام سلطنتِ اسلام جس کی دورِ خلافت میں سب سے زیادہ پھیلی دنیا کے تہائی حصے پر اسلامی پرچم کو لہرانے والی ذات کا نام عمر ابن خطاب ہے نوجوان توجہ دے میں جانتا ہوں بڑی محنتوں سے یہ ملادن نبی کمیٹی کے نوجوانوں نے اس محفل کو سجایا ہے آپ نے محنت کی ہے نوجوان ہیں میں تو اب تک جتنے نوجوان ملاقات کیا ہوں سب نوجوان ہی نوجوان ہیں مریو خوشی ہوئی مجھے کہ نوجوانوں میں یہ بیداری ہے نبی کی یاد منانے کا جشن سجانا محفلِ ملاد کا انعقاد کرنا لوگوں تک ملاد نبی کا پیغام پہنچانا سنتِ خدا پہ عمل کر رہے ہیں آپ قابلِ مبارک باد ہیں آپ نوجوان حدیثِ پاک کا جملہ اور نوجوان کی ایک حدیث میں اس کا مفہم یاد آ رہا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا نہیں اور اس قوم کے جوا اس قوم کی مقدر کا ستارہ آوچ پر پہنچتا ہے جس قوم کے نوجوان توبہ کرتے ہیں قابلِ مبارک باد ہے میں خود اخلاص کی دعوت دے رہا ہوں آپ نے محبت سے سجایا ہے یہ اخلاص پروردگار قبول فرمائے گا میرے بار بار کہنے سے آپ کو حسنہ ملے ضروری نہیں آپ اپنے رب کو راضی کریں اپنے رسول کو راضی کریں انشاءاللہ آپ کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے گا اور یہاں یہ نہیں اللہ تعالی حشر کے میدان میں بھی آپ کو سرخ روح اور فتح کامیابی سے ہم کنار فرمائے گا آو تاریخ کا جو پیغام نوجوان ہماری علاقے سے پچاس کلومیٹر دور پر چند نوجوانوں کی ہلڑ بازی سے جانتے کیا ہوا پولیس نے ڈرون کیامیرے سے نگاہ رکھی نوجوان ناچے نارے بے تکے لگائے گئے پولیس والوں نے پندرہ نوجوانوں کو پکڑا اے غلطی توجہ ہے دکھانے گئے جوش پندرہ نوجوان اندر پندرہ گھر پریشان بولو یار صرف پندرہ گھر پریشان نہیں اُس گھر کے رشتدار ارے بولو نا آپ کا گھر ہے تو آپ کے بڑے بو کا گھر پریشان آپ کے چچا کا گھر پریشان آپ کے ماموں کا گھر پریشان ایک نوجوان کی پیچھے چار گھر سب پریشان ہوئے ٹھیک ہے بڑا کیس نہ لگے بہت بڑی غلطی نہ ہوئی لیکن جتنی دیر پریشانی ہوئی ہوئی نہیں ماں کا کلیجہ تو بڑا موم ہوتا کیا گزرے گی ماں پر جب پولیس تو آپ کو اٹھا کر لے جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ناج گانے یا دھولڑ بازی یہ چھوڑ شرابے سے آپ اپنی اہمیت اجاگر کرتے ہیں نہیں اجاگر کرنا ہے تو سنتِ رسول کا پیرایا سنتِ رسول کا جامعہ پہنو اپنے سروں پہ امامیں سجاؤ اپنے سر پہ ٹوپی سجاؤ اسلامی لباس پہنو لبو پہ درودو سلام ہو عدب کے ساتھ جب پچاس نوجبان ایک ساتھ ملادِ مصطفیٰ میں چلیں گے لباس سب کا ایک ہوگا اسلامی لباس کا نور ہوگا سہرے پہ سر پہ امامہ سجے گا لبو پہ درودو سلام ہوگا یہ پچاس کا مجمع دنیا پر اپنی غلامی کی چھاپ چھوڑے گا میں تجھے بتاؤں میں نے پچاس کی مثال دی ہے ایک ہی مجاہد کا تذکرہ کروں سرکار امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی سیرت تیبات کا گوشہ ہے یمن کے علاقے سے خطایا حضور یہ یہودیوں کا ایک قافلہ ہے وہ جذیہ دینے کو تو تیار ہے لیکن وہ آپ سے مراقعات کرنا چاہتا ہے کہو تمہیں آپ اگر تشریف لائیں تو معاملہ آسان ہو جائے خط پہنچا امیر المومنین کی بارگاہ میں آپ نے اپنے غلام کو تیار کیا ایک اونٹ ہے دونوں سوار ہونے والے دو لوگ ہیں گھر سے نکلے تو معاہدہ کیا اے میرے غلام حقوق العباد میں بھی جانتا ہوں میرے نبی نے غریبوں کی مدد کی ہے میرے نبی نے یتیموں کی مدد کی ہے میرے نبی نے حقوق بتائے ہیں مالک کا بھی حق بتایا ہے غلاموں کا بھی حق بتایا ہے وہ نبی جو کائنات کے لئے رحمت بن کر آیا ہے جس نے عورتوں کا مقام بتایا جس نے بچیوں کا مقام بتایا جس نے مردوں کا وقار بتایا جس نے بھائی کا مقام بتایا جس نے بہن کا مقام بتایا جس نے زندگی جینے کا طریقہ دیا ہے کھانے کا طریقہ دیا ہے اجاز زندگی جس کی مرہون منت ہے اس نبی نے انسان تو انسان جانوروں کے حقوق بتائے ہیں کائنات کے کائنات عالم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے عرض کیا حضور میرے گھر کا اونٹ بڑا سرکش ہو گیا ہے کرم فرمائے دعا فرمائے سرکار فرمائے چلو میں چلتا ہوں گھر پہنچے اونٹ ادھر بندہ ہوا ہے لوگ اس کے قریب جانے کو تیار نہیں ہیں سرکشے کاٹ لے رہا ہے لات مار رہا ہے نبی قدم بڑھا رہے ہیں صحابہ آرز کرتے ہیں حضور کہیں یہ جونٹ آپ کو تکلیف نہ دیں حضور کرم فرمائے فرمایا رکو کیا نہیں دانتے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِ ارے بول دو یار بول دو مجھے رب نے کائنات کے لئے رحمت بنایا ہے کسی کائنات میں یہ اونٹ ہے جیسے جیسے آپ قریب پہنچیں جانور بھی جانتا ہے میرے قریب آنے والا کون ہے جانور کے قریب جانور آ جائے تو کیا وہ لڑائی کرتا ہے نہیں جانور کے قریب انسان آئے تو وہ منڈی مارے گا سر گھومائے گا یہ اونٹ جیسے جیسے نبی قریب ہو رہے ہیں نبوت کی بو نبوت کی شان قریب ہو رہی ہے اونٹ نے سمجھ لیا گردن گھومائے دیکھا یہ تو کائنات کے تالدار ہے سر اپنے نبی کے قدموں میں رکھ لیا نبی نے شفقت والا ہاتھ گردن پہ پھیرا وہ اونٹ بارگاہ رسالت میں ارز کرتا یا رسول اللہ یہ میرا مالک بڑا ظالم ہے دن بھر کام لیتا ہے کھانے بھی نہیں دیتا پینے بھی نہیں دیتا میں بار روزانہ کی اس مزدوری سے تنگ آ گیا اسی لئے میں نے سرکشی اختیار کی حضور کرم فرمائے حضور رحم فرمائے توجہ دے سرکار نے اپنا چہرہ انہوں اصحاب کے طرف کیا فرمایا اس میں کون ہے جو اس اونٹ کا مالک ہے ایک صحابی آئرز کیا حضور میں ہوں سرکار نے جلال سے فرمایا کیا تم نہیں جانتے پروردگار نے انسان کے ساتھ جانوروں کی بھی حق بتائے ہیں اگر تم اس سے اپنی ضرورت کا کام لیتے ہو تو پیڑ بر کھانا بھی دو پیڑ بر پانی بھی دو جیسے اپنے آرام کا خیال کرتے ہو اس کی بھی آرام جس نبی نے جانوروں کے حقوق بتائے ہو اس نبی نے انسانوں کے کتنے حقوق بتائے ہیں آو ذرا دیکھو حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب ہیں گھر سے چلے اب ان کا اپنا غلام ہیں فرمایا سن کچھ دیر اونٹ پر میں رہوں گا پھر تو سوار ہو جانا کچھ دیر تو پیدل چلنا کچھ دیر میں پیدل چلوں گا یہی تعلیم نبی ہے بول دو یار اور جھوم کے تیزی سے سفر آگے پڑ رہا ہے سامنے وہ قلعہ ہے جہاں سرکار عمر ابن خطاب کو جانا ہے خبر لگ گئی کہ امیر المومنین جلوہ گر ہو رہے ہیں وہاں جو مومنین کی جماعت تھی وہ بھی باہر ہیں یہودی بھی آگئے دیکھے تو صحیح اسلام کی فتحات کا علم جس ذات نے پوری دنیا میں پھیلایا ہے وہ عمر کون ہے وہ بھی باہر ہیں صحابہ بھی باہر ہیں مومنین کی جماعت بھی باہر ہیں قافلہ ایک اونٹ پر دو افراد کا آ رہا ہے ایک لگام تھامے ہوئی ہے ایک بیٹھا ہوا ہے جھوم جو جھوم لو ہاں قریب قریب پہنچے اب اتفاق یہ راستے کا جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے اعتبار سے پہلا سفر عمر بن خطاب کا ہو گیا سواری والا اب باری تھی غلام کی ارے بولو یار اب باری ہے غلام کی غلام ارز کرتا حضور قلعہ سامنے ہیں آپ وقت کی امیر ہیں بیٹھ جائیں میرا کیا میں تو غلام ہوں ہی وہ آپسی میں اپنا حساب کتاب کر لیں گے وہ آپسی میں کر لیں گے سرکار حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں تیری رضا کے لئے نبی کی ناراضگی نہیں لے سکتا ہائے 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 جھوم کے بولو یار مجھے میرے نبی کی تعلیم معلوم ہے نبی اسی عمل سے راضی ہوں گے عمر بن خطاب نے نکیل تھامی ہیں غلام بیٹھا ہے اب دور سے لوگ دیکھ رہے ہیں حیت سے لوگ پہشان رہے ہیں یہودی کہتے ہیں یہ کیسا غلام یہ کیسا بادشاہ ہے کالا کلوٹا اس کو تو نظر بھی نہیں اس پر نظر بھی نہیں بیٹھ رہی اس سے بہتر تو اس کا غلام لگ رہا جس نے نکیل تھامی ہے حج و نبی عمر بن خطاب کو جانتے تھے اس علاقے کی اصحاب حیران کہ غلام اونٹ پر بیٹھا ہے مالک چل رہا میں یہ واقعہ اس لئے بیان کرنا نتیجہ سنیں چاہتے ہیں کہ ہلڑ بازے سے ناج گانے سے شور شرابے سے آپ کا وقار بنے گا کبھی نہیں بنے گا وقار کیسے بنے گا سیرت عمر بن خطاب اپنا ہو وقار بڑھ جائے گا کیا ہے سیرت غلام عرض کرتا ہے ایک گھوڑ سوار تیزی سے گھوڑا لے کے پہنچا حضور میں پیدل چلوں گا آپ گھوڑے پہ بیٹھیں یہودیوں پہ کیا اثر ہوگا فرمایا نبی کی سنت سے اثر ہوگا لوگ حیران ہیں ہوں گا کیا ہوں گا کیا سرکار پہنچے لوگوں نے پوچھا بادشاہ کون ہے امیر کون ہے لوگوں نے اشارہ کیا یہ وہ امیر ہے جس نے اونٹ کی نکیل تھامی ہے وہی اسلامی سلطنت کا بادشاہ ہے جسے دنیا عمر بن خطاب کہتی ہے یہودی حیران ہے اگر بادشاہ وقت اپنے غلام کے لیے شریعت تاہرہ پر عمل کرتے ہوئے دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مالک بلکہ ملک اسلام کا بادشاہ اپنے غلام کو اونٹ پر سوار کے اور خود پیدل چلے جب اسلام کی اتنی انوکی تعلیم ہے کہ غلام کا خیال کیا جائے گا تو جو روسہ ہوں گے جو عمراء ہوں گے جو صاحب اثر ہوں گے ان کا کیا مقام ہوں گا دنیا حیران ہے تاریخ گواہ ہے ایک دو نہیں سائک رو یہودی حضرت عمر کے اسی عمل پر توبہ کر کے داخل اسلام توجہ ہے ایک گوشہ اور بتاؤں فارس کے علاقے میں اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہر آیا اس علاقے کے انگریز اور یہودی وہ نصارہ نصارہ بادشاہ کھڑے ہو کے پانی پیتے بادشاہ ہے تو سرخان سجا ہے یہاں سے لے تھوڑا سا لے کھانا پینا چھوڑے بھاگ جائے اسلام کا جھنڈا آیا اے بھائی بول دو میں ختم کر دوں گا لیکن تھوڑا سا توجہ چاہوں گا سن بھی نہیں رہے تو ختم کر دوں گا میں نے پہلے کہا کہ مجھے افراد نہیں جو چند لوگ بیٹھے وہ ہی اچھے سے سنیں تو میرے آنے کا حق دہ ہو آپ کے بیٹھنے کا حق دہ ہو نوجوان تو چاہتا ہے کہ ناج گانا کروں تو تیرا حوصلہ تیرا شور تیرا پاور تیرا وقر بڑھے گا کبھی نہیں دین چھوڑ کر ہمیں عزت کبھی نہیں ملی ہے ہمیں عزت دین سے ملی ہے ہمیں عزت نبی کی غلامی سے ملی ہے ہمیں عزت شریعت تاہرہ پہ عمل سے ملی ہے ہمارا وقان دین پر عمل کرنے پر ہے ہماری سربلندی شریعت تاہرہ پہ عمل کی بنیاد پر ہے توجہ ہے آپ کی فارس کے علاقے میں اسلامی سلطنت کا جنڈا لہر آیا تو وہاں تو بادشاہ لوگ کھڑے کے کھاتے کھڑے کے پیتے تھوڑا تھوڑا کھاتے دسترخان پہ اور پلیٹ میں چھوڑ دیتے اب نبی کا غلام بادشاہ بن کے وہاں پہنچا چھوڑ کے بولو ہاں ہمارے معاشرے میں کھانے پینے کی آداب سے لوگ غافل ہیں کھانے پینے کی آداب سے کوئی پروان نہیں ہے شادی میں پہنچے بفے سسٹم میں تو اس کو سب سے برا کھانا کہتا ہوں بفے بفے سمجھ رہے ہو کھڑے نہیں بھائی بھیک منگا کھانا ڈال دے چامل دے چکن دے مسالہ دے گھر کا وکیل بھی ہے تو منگ رہا ہے ٹیچر بھی ہے تو منگ رہا ہے بولیے منگ رہا نہیں منگ رہا ایسی دعوت پہ جاؤ گے کہ تمہیں بھیک منگ رہا ہے کیوں ہو رہا ہے تم نے دین چھوڑا اس لئے تمہیں بھیک منگا کر کھانا کھلایا جا رہا ہے اگر تم شریعت پہ عمل کرتے تو تمہارے لئے دسترخان سجایا جاتا تمہارے لئے تمہیں ہاتھ دھڑایا جاتا دسترخان تمہارے سامنے سجایا جاتا سنت کے دائرے میں بیٹھتے سنت کے دائرے میں کھاتے تم نے دین چھوڑا تمہاری عزت مارکیٹ میں آگئی جو دین پہ عمل کرتا ہے اس کی مارکیٹ مجھے بولی کسی مولانا کو دیکھا آپ نے کھانا مانگتے ہوئے کیوں وہ دین پہ عمل کرتا ہے کوئی نوجمان جائے گا بھاگتے سب کچھ انتلام کرے گا علاقے کرسی دے کے بٹھائے گا حضرت بیٹو کھاؤ سنت پہ عمل کیا عزت سے کھانا ملا تمہیں چاہیے عزت سے کھانا تم بھی سنت پہ عمل کرو کہو اس سے کہ نہیں جس گھر میں جا رہے ہو جو شادی میں جا رہے ہو کہ بھائی اس طرح کے کھانے سے ہمارا پیٹ نہیں بڑھتا سنت کے خلاف کیسے کھائیں گے کھانا بیٹھ کے کھانا چاہیے قویروں سے جوتے چپل نکال کے کھانا چاہیے سر پہ رمال یا ٹوپی رکھ کے کھانا چاہیے احترام سے کھانا چاہیے جب آپ بتاؤ گے اور نہ اگر وہ نہیں مانا تو آپ کے گھر میں تو سوکھا پڑا نہیں ہے آپ کے گھر میں تو ایسا نہیں کہ نہیں کھانا کھاؤ گے تو بھوکے رہو گے آؤ آپ کے گھر کی دال روٹی آپ کا پیٹ بھرے گا اور سنت پہ عمل کی بنیاد پر اللہ ثواب سے بھی مالہ مال کرے وہ صحابی رسول نبی کا غلام پہنچا ہے فارس کا بادشاہ بن کر اب ذرا اس کے کھانے کا اندازہ کرو دسترخان سجایا گیا آپ نے نبی کی تعلیم پر دسترخان سجایا بادشاہ تھے وقت کے حاکم تھے نبی نے جس انداز میں بیٹھنے کی تعلیم دی اسی انداز میں بیٹھے وقت زیادہ ہو گیا مجھے اشارہ کر دو میں بالکل بند کر دوں گا مگر توجہ میں چاہوں گا نبی نے کہا ایک قدم بچھاؤ ایک قدم کھڑا کرو یہ قدم جب کھڑا ہوگا تو پیٹ کو دبائے گا جب پیٹ دبے گا تو مختصر کھانا ہوگا یہ ڈائزیشن کے لیے بھی اچھا ہے کھانے کے تین حصے مصطفیٰ نے فرمایا آدھا کھانا آدھا پانی پھر جو حصہ بچے اس کے لیے ہوا تین حصے ہونے چاہے آپ نے بارہ سنائے لیکن نہیں عمل کرتے اسی بنیاد پر ہمارا ہمارا بدن عمراض کا مجسمہ بن گیا نبی کی سنت عمل کرو ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی اب بس ایک نتیجہ جو ذہن میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے سرکار کے غلام نے قدم بچھایا ایک قدم اٹھایا اور نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دسترخان لیا دسترخان کو قریب کیا پیلیٹ کو قریب کیا مختصر خانہ جتنی ضرورت تھی اتنا ہی لیا اور نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کھانا کھایا کھانا ختم ہوا پیلیٹ کو صاف کیا تم اس کو مزاق مت سمجھو یہ دین ہے سرکار فرماتے ہیں جب بندہ جس پیلیٹ کو اچھے سے صاف کرتا ہے وہ پیلیٹ بارگاہ خدا میں دعا کرتی ہے یہ کوئی مزاق نہیں حدیث ہے پیلیٹ عرض کرتی ہے مولا تیرے اس بندے نے شیطان کے چاٹنے سے مجھے بچایا ہے پربردیگار اسے تُو جہنم کے چاٹنے سے بچا لے علمات آئیت کریں ہڈی گوشت کی ہڈی ہڈی پر اسنجا کرنا منہ ہے علمات آئیت فرمائے آپ نے سنا ہوگا تو اب بھی تاہیت کر دیں نہیں سنا ہو تو نیا مسئلہ سن لیں ہڈی جو کھا رہے ہیں اس کے لئے پہلا حکم تو یہ اب کھائیں تو اس کو گوشت ساپ کر دیں گوشت چپکا نہ رہے سالیس ہڈی کیوں اس لئے کہ ان ہڈیوں کو اللہ نے جنات کی غذا بنایا ہے جب اس پر گوشت ہوتا ہے تو شیطان مو لگاتا ہے جس ہڈی کو شیطان مو لگائے جنات نہیں کھاتے جس ہڈی پر پہشاب کرو شیطان نہیں کھاتے جس ہڈی کو گندگی میں ڈالو جنات نہیں کھاتے شیطان کی شرکت سے جنات پرحض کرتے توجہ آپ میں مثال ہے یہ جو شیط کے باریک مسائل رہا ہوں ہڈی پر پہشاب سے منع کیا گیا توجہ ہے آپ کی آپ توجہ رکھے گے تو وہ مسئلہ ہے اصلی آپ کے ذہن میں آئے گا کھانا اور جب آپ ہڈی صاف کرو گے جنات دعا کریں گے پربردگار اس گھر والوں پر رحم کر انہوں نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا یہ اسلام ہے پیارے اس نے زندگی کے ہر موڑ کی تعلیم دی ہے کائنات کا تاجدار ایک دو مسئلے نہیں پوری زندگی کے نظام کو لے کر آیا ہے اب نظام زندگی کا یہ انوکھا باب ہے صحابی رسول ہیں سنت کے دائرے میں کھا رہے ہیں پلیٹ کو صاف کیا پلیٹ کو چاٹ کر صاف کیا ہنگلی سے چاٹا پلیٹ صاف ہو گئی پانی لیا سیدھا ہاتھ نیچے رکھا بایاں ہاتھ پکڑا جھوٹا ہاتھ گراس پہ نہیں لگنا چاہیے سیدھا حکم رسول یہ ہے سیدھے ہاتھ سے پانی پینا چاہیے اب ہاتھ جھوٹا ہے تو سیدھا ہاتھ کیسے لگے بائیں ہاتھ میں گلاس پکڑا دائیں ہاتھ نیچے لگایا اور ایک چسکی پھر دوسری چسکی پھر تیسری چسکی نبی کے تعلیم پر تین سانسوں میں پانی پیا جو مجوسی غلام بادشاہ کے دربار میں رہا کرتے تھے وہ لوگ حیران ہوئے یہ کونسا بادشاہ بنا بھائی اسے تو کھانے بھی نہیں آرہا پینے بھی نہیں آرہا کھایا تو پوری پلیٹ چاٹ کر گیا بڑا بھوکا لگ رہا ہے ایسا تھوڑی بادشاہ ہوتا ہے وہ چیمو گئیاں کر رہے ہیں کچھ احباب مومنین وہاں تھے وہ لوگ ان کی چیمو گئیاں سنی تو نبی کے اس غلام کی بارگاہ میں آئے عرض کیا حضور بعد میں آپ اسلام کی تعلیمات سے ہم آشنا کرا سکتے ہیں لیکن نبی تو حالات بتدا کے ہیں آپ طریقہ تھوڑا سا چینج کریں یہاں کچھ بادشاہوں کے کھانے کا طریقہ الگ تھا اگر تھوڑا چینج کر لوگے صدھار آئے گا اب میں توجہ چاہوں گا علماء کی معاشرے میں یہ بھی جملہ کہا جاتا ہے کھار لو حضرت بعد میں سمجھا دیں گے سمجھ جائے گا بفے سسٹم ہے کسی عالم نے منع کیا اب حضرت بیٹ جاؤ کیا کر سکتے ہیں بعد میں سمجھا دیں گے بعد میں سمجھ رہا ہے وہ بولیے سمجھ رہا ہے سمجھ رہے کی وہی کری تھی جب عالم کا رات آیا سمجھ میں اب صحابی کی زبانی سنیں جب یہ اصحاب نے عرض کیا حضور آپ اس علاقے کے حاکیم ہیں بادشاہ ہیں اگر آپ نے طریقہ تھوڑا سا چینج کیا بعد میں سمجھا سکتے ہیں اب عقیدت اور محبت کا جملہ جو آپ کی مبارک زبان سے نکلا ہے میں آپ کو چاہوں گا صرف کانوں تک نہیں دل تک رکھو فرمایا آت رکو سنت حبیبی کیا ترجمہ ہے فرمایا اے لوگوں کیا ان بےوقوفوں کے لئے میں نبی کی سنت کو چھوڑوں ہم نے نبی کی سنت بےوقوفوں کے لئے چھوڑا ہے بولیے نبی کی سنت پر عمل نہیں کیا لوگوں نے آپ کو بےوقوف بنا دیا لوگوں نے آپ کے وقار سے کھیل کیا لوگوں نے آپ کی عزت سے کھیلا ہے ہوں گا تو گھر کا مالدار ہوں گا تو وکیل ہوگا تو ٹیچر آ میرے گھر پر پلیٹ پکڑ ہاتھ میں ہم مانگتے گھوم تم نے سنت پر عمل کیا ہوتا تم نے اپنے معاشرے میں سنت کی تعلیم بڑھائی ہوتی کوئی گھر جہاں خوشیوں کا کھانا ہو وہ کبھی دسترخان بچھائے بگر آپ کو دعوت نہیں دے بولیے آپ کا وقار دین سے ہے آپ کا وقار شریعت سے ہے آپ کا وقار تعلیمات مصطفیٰ پر عمل سے ہے نبی انہی عمل کو قبول کرتا ہے انہی بندوں کی عمل قبول ہوتے ہیں جو نبی کی صیرت پر عمل کرتے ہیں جو نبی کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں یہ علاقہ قابل مبارک بات ہیں آپ تمامی احباب جو اتنی رات تک اتنی محبتوں کے ساتھ جمع ہیں اپنی نین کو قربان کیا ہے اپنی نین کی قربان کے بعد نتیجہ یہی لے کے جاؤ شہرت طلبی کہ دنیا ہمارے لئے شہرت کا مقام نہیں ہے شہرت چاہتے ہو میدان محشر میں آؤ میدان محشر وہ ہے ہماری شہرت کا اہم ذریعہ وہاں پکارا جائے اے نبی کے غلام اٹھ توجہ ہے علماء تعید فرمائے تو گفتگو کو میں آگے اختدام تک پہنچا ہوں توجہ ہے آپ کی یہ دنیا کی شہرت یہی رہنے والی بڑے بڑے بادشاہ یہی رہ گئے بولیے نا یار بڑے بڑے لیڈر یہی رہ گئے اسی قبر میں اسی زمین کے نیچے بولیے زندہ کون ہے ہندوستان میں سائکڑو بادشاہ رہے سائکڑو بادشاہ لیکن تذکرہ نہ کے برابر اور ایک دنیا دنیا کا نہیں دین کا بادشاہ جو عطائے رسول بن کر ہند کی سرزمین پر اجمین کی دھرتی پر تشریف لایا جسے دنیا غریب نواز کہتی ہے آج نو سو برس کے بعد بھی اس غریب نواز کے نام کا نعرہ ہے اس کی سیرت کا چرچہ ہے اس کی زندگی کی یاد ہے لوگ غریب نواز زندہ باد کا نعرہ لگائے اس نے اپنی حکومت نہیں نبی کی شریعت کو لے کے آیا ہے وہ تلوار نہیں نبی کا کردار لے کے آیا ہے وہ دنیا کو جیتنے کے لے نہیں آخرت سوار نے آیا ہے آج دنیا اس کا چرچہ کر رہی ہے ہندی نہیں پاکستان اس کا چرچہ کرتا ہے بنگلہ دیش اس کا چرچہ کرتا ہے آئیشیا اس کا چرچہ کرتا ہے دنیا کے جس خطے میں مومن ہے وہ غریب نواز کی غلامی کا چرچہ کر رہا ہے غریب نواز پوری دنیا میں مشہور ہے اس کی وجہ صرف دین پر عمل ہے آپ جلسے کریں یہ جلسے بیداری کا ذریعہ ہے میں تو ہر روز ہر جمعہ تو نہیں آسکتا ہے نا امام ہر جمعہ آپ کے پاس رہے گا آئیشے چپتے ہوئے جملے ہر جمعہ تو نہیں ہوں گے یہ جلسے اسی لئے ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی جملہ ایسا ہوگا جو دردے لل رکھنے والوں کی زندگی کو بدل دے گا یہ احبیداری کے لئے ہے یہ احساسات کو بیدار کرنے کے لئے ہے یہ آپ کے ایمان کی تازگی کے لئے ہے وہ غبار بدعملی کا وہ غبار جو شریعتِ طاہرہ کو چھوڑنے کا وہ غبار جو مصطفیٰ کی غلامی کا نام لے کر عمل نہ کرنے کا آپ کے دل پر ہے ان جلسوں سے وہ غبار ہٹے گا احساس ہوگا اگر فارس کی سرزمین پر سنتِ نبی پر عمل کر کے وقت کا حاکم شریعتِ طاہرہ کا پیغام دے سکتا ہے ہم تو ان کے غلام ہیں ہم بھی اپنی زندگی میں سنت کے سانچے میں کھانا کھا کر دنیا کو غلامی نبی ہونے کا ثبوت دے پیغامِ اسلام پیغامِ جشنِ عید ملاد النبی یہی ہے متانی کس کس نے یہ محفل جہاں سجی ہے یہ غالباً شادی حال ہے انہوں نے بھی اپنی محبت پیش کی یہ نوجوان بیٹھے ہیں انہوں نے بھی محبت پیش کی بڑی مشقتیں ہیں بڑی محنتیں ہوتی ہیں میں نے پہلے کہا میں خطیب نہیں ہوں کہ خطابت پر میں نے اپنی زندگی رکھی ہے میں الحمدللہ ایک مدرسے کے ذمہ دار کی حصے سے اور الحمدللہ ایک مسجد کے ذمہ دار امام ہونے کی حصے سے بحیثیت خطیب کہیں جاتا ہوں جو درد دل میں اپنی قوم میں دیکھتا ہوں وہی درد دل میں آپ کے پاس رکھتا ہوں دو چار باتیں اور تھی لیکن وقت زیادہ ہو گیا انشاءاللہ پھر زندگی باقی رہے گی پھر آپ کے دیار میں حاضری ہوں گی تو آگے کی گفتگو کو میں آپ تک رکھوں گا پیغامِ مصطفیٰ ملادِ مصطفیٰ کے ہاں اس جلسے کا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں زندگی کا محاسبہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اسی نے اپنے رب کو پہچانا جب آپ اپنے آپ کو پہچان لوگے تو آپ کو اپنے رب کی پہچان بھی ہو جائے پروردگار مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس جلسے کو نسبتِ رسول کے صدقے قبول فرمائے کوئی کمی ہو تو پروردگار معاف فرمائے ملاد النبی کمیٹی کے نوجمان اور یہ جو جشن جہاں ہوا جس کا بھی ہے جس نے فی سبیل اللہ یہاں جلسہ کرنے کے لئے ورنہ شادی حال تو بغیر پیسے کی ملتے نہیں ہم جانتے ہیں اس کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑتا ہے مگر اگر وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لئے اس نے یہ اپنا علاقہ دے دیا تو اس کی اس قربانی کو نوجوانوں کی رات و دن کی تگودو کو اور آپ کے اس دیر رات تک آنے کو پروردگار اپنے محبوب کے صدقے قبول فرمائے اور میں کیا پروردگار تو سب کو بہترین جزا عطا فرما دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما دونوں جہان کی کامیابی نصیب فرما استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوبو علیہ اشہد اللہ الہ اللہ و اشہد انہ